اللہ کی جنہوں نے بی جے پی ویدھائیکوں کو اپنے پاپا کا چمچہ کہہ دیا ایسا کیوں کہا یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ خبر دیکھیں یہ بوال جمہو میں جمہو کشمیر کے مکہ منترے عمر عبداللہ کے سامنے ہوا دیکھیں منچ پر عمر عبداللہ بجلی ویبھا کی کارکرم کا دیت چلا رہے ہیں اور نیچے کھڑے جمہو کے لوگ بجلی کی قلت پر نارے بازی کر رہے ہیں عمر دیپ جلا کر نیچے آئے سون پر جمہو شہر کو لوٹنے کے آروپ لگی یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد جو بوال ہوا وہ دیکھی سون پر جمہو شہر کو لوٹنے کے لیے معاملہ تھوڑی دیر کے لیے شانت ہوا عمر اپنے لوگوں سے شانت ہونے کے لیے کہتے رہے ہیں ادھر پردرشن کرنے والے اگر ہوتے جا رہے تھے ان کا آروپ تھا کہ جمہو شہر میں بجلی کی حالت خستہ ہے ٹرانسپورمر بدلنے کے پیسے نہیں ہیں اور مکہمدری اسکات کرم پر لاکھوں روپے خرچ کر رکھے ہیں اب سمجھئے کہ یہ کون ہے جو مکہمدری کے کارکرم میں گھوس کر انہیں خریت ہوتی سنا رہے پیلی پگلی والے بی جے پی کے نیتا اشوک خجوریاں ہیں اور ان کے ساتھ ان کے سمر کارکرم کے شروع سے پہلے یہ چھپ شاہ مکہمدری کے ساتھ بیٹھے رہے لیکن کیمرہ اونہ ہوتی اچانک ہنگامہ کھڑا کر دی ہم نے وہ بات کی جو عام جنتہ کی بات تھی عام جنتہ جو ہے اتنی گرمی میں تراہی تراہی کر رہی ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کو ٹائم نہیں ہے اور یہاں پر سیمینار آ کر کرتے ہیں کیسا سیمینار کیسا سیمینار ان کے سمرتک میڈیا سے بھی اُلج گئے بی جے پی کے اس پردرشن کو سیاسی مانا جا رہا ہے انہوں نے اسے بخوبے انجان دیا اور سرکاری کارکرم کو کب کرنے آئے ٹی وی کیمرے میں اپنے پردرشن کو درشترا دیا تو دیکھا آپ نے بی جے پی میتاؤں کا ہنگامہ کیسے کیمرہ آن ہوتے ہی شروع ہو گیا اور اسی بات پر عمر عبداللہ بھڑک گئے اور بی جے پی ویدائکوں کو اپنے پاپک چمچا کہہ دیا ایسے ایک آدمی بھی ہمارے دفتروں میں آکے جمہو کے لیے لڑتا نہیں ہے جو کے لیے لڑائی کرتے ہیں اسیمبلی کے اندر جہاں کیمرہ ہو جمہو کے لیے لڑائی کرتے ہیں ان پروگراموں میں جہاں ان کو کیمرہ نظر آتے ہیں میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو اگر آج یہاں میڈیا نہیں ہوتی یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ان کا لیڈر جو جمہو کی لیڈری آج کرنے نکلا ہوا ہے چھے سال فاروق عبداللہ کی چمچا گری کی اس نے جب کر بھی میرے پاس آیا جمہو کے لیے ایک بات نہیں اگر باتیں کی تو کسی رشتدار کے لیے میڈیکل کالیج کی سیٹ کسی رشتدار کے لیے پبلس سروس کمیشن میں سخارش کسی رشتدار کے لیے ٹرانسفر کسی رشتدار کے لیے پوسٹنگ کسی رشتدار کے لیے نوکری میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان میں سے ایک نبی آکے جمہو کے لیے میرے چیمبر میں کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی ہوگی آج بڑے آئے ہیں یہ لوگ جمہو کی نمائنگی کرنے کے لیے اپنے وزیر آزم کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہاں لیڈری کرنے آئے ہیں یہاں پہ کاش ان میں سے ایک بھی صحیح مانے میں جمہو کی نمائنگی کرنے کے لائق ہوتا میں بیس کے ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا تو دیکھئے انہیں کس طریقے سے عمر عبداللہ بھڑکے ہیں بی جے پی کے وزائکوں پر انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ یہ سب کچھ کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے نہیں تو یہ سب میرے پاپا کے چمچے بی جے پی وزائکوں کے پردرشن پر عمر عبداللہ کافی بھڑک گئے انہوں نے ان سب ہی وزائکوں کا اپنے پاپا کا چمچہ بتایا انہوں نے کہا کیمرے دیکھ کر یہ لوگ پردرشن کر رہے ہیں ورنہ بند کمروں میں یہ کام کی بات کرتے ہیں اپنے کام کی بات کرتے ہیں جی سفارشے لگانے کی بات کرتے ہیں یہ تک کہا کہ میڈیکل کالرز کھلوانے کی بات کہی اپنے کسی شخص کو سرکاری نوخری کی بات کی اپنے کسی رشتدار کو نوخری دلوانے کی بات کی لیکن جمہو خمدہ کبھی نہیں اٹھایا انہوں نے کہا صرف کیمرے ہی دیکھتے ہوئے یہ بھڑک گئے اور جان بھوچ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت رنیتی کے تحت ان لوگوں نے کیمرے کھلتے ہی یہ ہنگاوا شروع کیا